اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے سامین محترم آج چودہ آگست ہے دو ہزار تئیس چھہتر سال ہو چکے ہیں اس وطن عزیز ملک پاکستان کو نام نہاد آزاد ہوئے جب آزادی کی تحریک چل رہی تھی تو اس وقت ہمارا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ایک ایسی ریاست قائم کرنے جا رہے ہیں جس میں خالصتاً کتاب و سنت کا نفاظ ہوگا یہاں قانون صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا اس نعرے پہ جب تمام مسالک اکٹھے ہوئے ایک طاقت بنی اللہ کے فضل سے ملک پاکستان مارزِ وجود میں آیا اگرچہ ظلم و ستم کی بھی انتہا ہوئی یہاں تک کہ ایک جوان سال بچی جس نے اپنا واقعہ سنایا مولانا علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ کو کہ جب پاک و ہند کی علیدگی کا یہ سلسلہ چل رہا تھا تو حالات کچھ ایسے تھے کہ میں ہندو بے ایمانوں سے چھپکے کسی جگہ پہ نماز پڑھ رہی تھی ایسے موقع پہ میں سجدہ کی حالت میں تھی تو کچھ ہندو لوگ آئے اور انہوں نے وہاں سے میرے ساتھ زیادتی کرنا شروع کی اور اسی حالت میں ہی سجدہ کی حالت میں میرے ساتھ ان لوگوں نے زیادتے کی ایک ایک مثال ہے اس طرح کی لاکھوں مثالیں موجود ہیں جب ہم نے اس ملک پاکستان کو حاصل کیا لیکن افسوس کی بات ہے آج اصل مشن کو ہم بھول گئے اصل مقصد کو جس کے لئے ملک کو آزاد کروایا گیا تھا بلکہ جب سے آزاد ہوا ہے تب سے ہی لے کر مولانا حضرات کے اپنے اپنے تحفظات شروع ہو گئے یہ سب اپنے اپنے معاملات میں بٹ گئے اور کچھ ایسے ہاتھوں میں ملک کو دے دیا گیا جہاں پر پہلے دن سے ہی کتابہ کتابہ سنت کا نام تک ہی موجود نہیں بلکہ اس حد تک معاملات گر چکے ہیں جو اربابِ اقتدار ہیں جب ان کے سامنے کتابہ سنت کے قانون کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری مجبورییں ہیں اگر اس سود کی شرعہ کو ہم تیس فیصد نہیں کریں گے تو ہمارے اوپر بڑی پابندییں ہیں ہماری یہ سٹیج چل نہیں سکتی اور اگر من حیث القوم ہم اپنی حالت ہی دیکھ لیں تو رات کو میں ایک سفر سے جب واپس پہنچ رہا تھا این اسی وقت رات کے ابھی بارہ بجے تھے جب میں لاہور میں داخل ہوا تو میرا خیال ہے کم از کم کوئی پندرہ بیس منٹ تک مختلف علاقوں میں شاید کوئی لاکھوں ربوں کی صرف آگ جلائی گئی صرف آتش بازی کی گئی اور رات کے بارہ بجے سڑکوں کے اوپر اس طرح سے رشت تھا جیسے پتہ نہیں آج ملک میں ہو کیا گیا ہے کوئی جنگ لگ گئی ہے یہ یہاں پہ کوئی حالات ایسے بگڑ گئے ہیں کہ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے ہیں کس آزادی کی ہم بات کرتے ہیں کس آزادی کی قدر پوچھنی ہو تو کبھی مطالعہ کیجئے سیدنا بلار رضی اللہ عنہ کی زندگی کا امیہ کی غلامی کس طرح سے برداش کی برداش کی انگاروں پہ اپنے جسم کو ان انگاروں سے آزاد کس طرح کروایا آزادی سہیب رومی سے پوچھئے سلمان فارسی سے پوچھئے پتہ نہیں کس چیز کا نام ہم نے آزادی رکھ لیا ہے باجے بجانا ہے آتش بازی کرنا ہے نام نہاد مسلمان بھی ہیں ہم خود کو بڑے حاجی نمازی بھی کہنے کلوانے والے ہیں لیکن اس آزادی اور خوشی کے نام پہ لاکھوں اور پو کو ایک طرف ہم جلا رہے ہیں جلا کے راہ کر رہے ہیں اور وہیں پہ ہمارا اپنا ہی ہمسایہ وہ رات کو بھوکا سو رہا ہے اس کے گھر میں علاج کروانے کے لیے روپیہ پیسہ نہیں ہے اس کے اپنے گھریلو مسائل سے وہ اس طرح سے لڑ رہا ہے کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے اور ہم نے صرف یہ آزادی اور خوشی کا نام رکھ لی ہے جی مولانا صاحب کیا کریں بچے ہیں مانتے نہیں ہیں مجبوری ہے کس بات کی تمہاری مجبوری ہے مجبوری تھی کہ تم بچوں کو کہہ دیتے کہ بیٹا ہماری خوشی یہ ہے اللہ نے ہمیں بطور نعمت یہ ایک ملک الگ سے دیا ہے تاکہ ہم آزادی سے اس میں آزان کہہ سکیں آزادی سے ہم اس میں نماز پڑھ سکیں آزادی سے ہم اپنی عبادات کر سکیں ہم اللہ وحدہو لا شریک کو سجدہ آزادی سے کر سکیں کاش کہ ہم اپنے بچوں کو یہی سکھلاتے تاکہ ان کو پتا ہوتا کہ ہم نے تو آزادی کے نفل پڑھنے ہیں ہم نے تو اللہ کو سجدہ کرنا ہے آزادی کی خوشی میں لیکن افسوس کوئی بھی اس بات کو بتانے کے لئے تیار نہیں ہے اور ہم اپنی نسلوں کو بھی تباہ کیے جا رہے ہیں اور اس ملک پاکستان کا جو اصل مقصد تھا اس کو بھول چکے ہیں یہی سبب ہے کہ شب و روز پستے جا رہے ہیں زندگی کٹھن ہوتی جا رہی ہے مشکلات بھٹی جا رہی ہیں پیچھے سبب یہی تھا کہ جس مقصد کے لئے اس ملک پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا وہ قلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدہ توحید کو اس ملک سے ختم کیا جا رہا ہے اور اس کتاب و سنت کے نفاظ والی کوششوں کو ختم کیا جا رہا ہے یہی سبب ہے کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں ملک ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے دن بدن ملک کمزوری کی طرف جا رہا ہے اور ہم ہوش کے ناخنے لے رہے ہمارے ادارے بھی سوئے ہوئے ہیں بلکہ سوئے کیا ہوئے ہیں وہ بھی انہی لوگوں کا دست و بازو بنے ہوئے ہیں جو اس ملک میں مزید خرابییں پیدا کرنے جا رہے ہیں ان کو بھی بالکل قطعا ان کے ذہن میں ملک کی سلامتی جیسی بات ہے ہی نہیں اپنے ششکے ہر کسی کے وہ سارے اسی طرح سے موجود ہیں اور اسی رنگینی میں شب و روز ہمارے گزر رہے ہیں ملک کا خیال نہیں ہے اللہ کے لیے وطنِ عزیز کو سنبھالنے کے لیے اس ملک پاکستان کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیجئے ہر بچہ ہر نوجوان ہر بھوڑا اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں رائج کرے اور اللہ وحدہ لا شریق سے اس ملک پاکستان کے استحکام کی دعائیں کریں اور اللہ رب العزت سے امید کریں کہ جب ہم کلمے پہ چلنا شروع ہوں گے کتاب و سنت کا اس ملک میں نفاز ہوگا یقیناً یہ ملک مستحکم بھی ہوگا اور اس کا جو اصل نظریہ پاکستان تھا وہ بھی پورا ہوگا اللہ وحدہ لا شریق ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ علیہ توکلتو ویلیہ انیب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ